بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہ آج دو نومبر ہے کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے ایک سرٹن فرسٹریشن ہے جو مریم بی بی کی باڈی لینگویج لہجو کے اندر بھی نظر آئی کل رانہ سناولہ کے اندر بھی بہت زیادہ نظر آئی یہ دو چار دس بیس ہزار کا معاملہ نہیں ہے جب سے نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جو ہینڈ رائٹنگ مریم بی بی کی ہے کہ دو ہزاروں یا دو ہزار یا بیس ہزاروں میں نے شہباز شریف صاحب کو کہا دیا کہ کسی قسم کی کوئی فیس سیونگ نہیں دینی اس کے بعد سے پوری نون لیکی قیدہ تو دو ہزار کے اوپر اٹک چکی ہے لیکن ویجوالز کا کیا کرے سوشل میڈیا کا کیا کرے جو عمران خان کے کافلے کو روا دما دکھائی جا رہا ہے ہر اینگل سے دکھائی جا رہا ہے بتائی جا رہا ہے یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ گجرہ والا میں کوئی دو کروڑ بندہ نہیں تھا یا بیس لاکھ بندہ نہیں تھا یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں خان صاحب ایک سٹرن سٹریٹیجی کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن اس سٹریٹیجی کے بہائنڈ بہت سی چیزیں جے یو آئی پورے پی ڈی ایم کے اندر نظر آ رہی ہے پیپرز پارٹی اس کے اندر نظر آ رہی ہے میں ساری چیزیں آپ کو بتانی ہے رات کے کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں وہ لندن میں بھی نظر آ رہی ہیں وہ ایک کے بعد ایک کسی منسٹر کی پریس کانفرنس کے اندر بھی نظر آ رہی ہیں تو پتہ چل رہا ہے یہ بابلہ دو چار ہزار کر لی ہے کوئی گل بڑی ہے کوئی بڑی بات ہے وہ کیا اس کا تھوڑا حضہ کر لیتے ایک کے بعد ایک چیزیں رکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ماضی میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے دھرنا دیا تھا نا اسلامباد میں تو عمران خان صاحب نے چشمہ ما روشن دلے ماشاد ان کو کہا تھا اور کہا تھا بسم اللہ کیجئے سردی بہت زیادہ ہے آپ کو کمبل بھی بھیجوائیں گے سردی بہت زیادہ ہے آپ کو دیگر چیزیں بھی بھیجوائیں گے اور اس لئے میں بقاعدہ سی ڈی اے اس مولانا فضل الرحمن کے جائیوائی کے دھرنے کے اندر بقاعدہ سی ڈی اے انٹیش تھی ڈیریکٹرز وغیرہ بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہ جی آپ کو کچھ چاہیے میں نے کہا تھا نہیں ہمیں حکومت کی کوئی مدد نہیں چاہیے لیکن بقاعدہ سی ڈی امران خان صاحب کھانوں کے حوالے سے گرم کپڑے اور کمبل کے حوالے تک سے پوچھتے تھے یہ اندر ریکرڈ بات ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے خود کا عمی نہیں چاہیے مدد ٹھیک ہے اور ان کی گورنمنٹ میں اب امران خان صاحب جلسہ اور دھرنا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بھی دیں جو دو ہزار چار ہزار افراد جو ہیں جنہوں نے اسلام و بادرہ اور جس کی کوئی فکر نہیں کرنی جس پہ کوئی فیس سیبنگ نہیں دینی جس پہ کوئی کانپرومائز نہیں کرنا ان دو چار ہزار افراد کے لیے پی ٹی آئی کے آن جی افراد کے لیے وہی رانہ صاحب جن کو حکیم رانہ صاحب اللہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن اور جن پہ پیٹے کی خواتین کے حوالے سے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کی زمین گرم کر دیں گے ان خواتین سے متعلق تو اب مولانا فضل الرحمن نے بقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں درخواست فیصلہ نہیں کیا درخواست دائر کر دی ہے عمران خان کے لاؤں مارچ کے خلاف ٹھیک ہے جی دائر کر دی ہے یعنی اپنا وقت کیا تھا اور یہ کیا ہے سینیٹر کامران مرزا کے ذریعے کی ہے اب تکلیف ہے دیکھیں اس کو روک سکتے ہیں کہ نہیں روک سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کا یہ دو چار ہزار کی بات ہے نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی گریس ان کے اندر نہیں ہے اور میں نے کہا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمن اور پی ڈی ایم کے اندر کیا ہے ابھی بلبلہ ہٹک بھی آپ باقی کالم بھی سن لیں سندھ حکومت جی اس نے الیکشن کمیشن کو دوبارہ درخواست دے دی ہے انہوں نے کہا جی ساہر تین چار مینے تک بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے اور مسئلہ بڑا خراب ہے شاید تین چار مینے میں کوئی کر کر دی بہتر کر لے پی پس پارٹی لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی ہم مزید نہیں کروا سکتے اور پلی کے لیے کہ سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس پولیس والے نہیں ہیں کچھ ہمارے سلابددگان کے ساتھ بیزی ہیں لیکن سارے پولیس والے تو اسلام آباد میں ہیں سندھ پولیس کے اور دھرنا روکنے کے لیے ہیں سندھ پولیس بلدیاتی الیکشن کرانے ہیں پتہ ہے نا عمران خان جی جائے گا زلیل و خوار بلدیات روٹ ہے جڑ ہے انتخابی عمل کی اگر وہاں آپ کامیاب تو سمجھ لیں اسمبلیوں کے اندر بھی آپ پہنچے کیونکہ وہاں کارکردگی میٹر کرتی ہے وہ اس کی پارٹی کی کارکردگی ادھر میٹر کرتی ہے تو بہر اللہ انہوں نے پولیس بھیجی جو دھرنا روکنے کے لیے لیکن گدر نہیں اپنے صوبے میں کام نہیں کر سکتی اور آپ کو بتاؤں ویڈیوز ایسی ہیں اتنا زلیل و خوار کر رہے ہیں سندھ پولیس کو اسلام آباد میں ٹھیک ہے جی کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے رہنے کے لیے ان کو ٹینٹ نہیں دیا گا اپنی مدد آپ کے تحت ویڈیو چل رہی ہے میں اپنی پاس سے نہیں کہہ رہا میں اخترانی بڑھتا اینگل ضرور خبر کا بتا سکتا اخترانی بڑھتا اپنے بائیکیاں کو بلا کے اپنے گھروں کے اندر جا رہے ہیں جہاں ان کا انتظام کیا رہا ہے اور وہ بقیدہ سندھی میں بتا رہے ہیں سندھی لہجے میں اردو میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا زلیل و خواری کر رہے ہیں سندھ سے بلا کے اس حد تک تو ان کے ساتھ رکھا جا رہے ہیں تھکا رہے ہیں ادھر خان صاحب بھی دکھا رہے ہیں تین دن کا یہ ہونا تھا مارچ تین سے آٹھ دن پہ جا رہے ہیں گیارہ سے بارہ دن پہ جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیں خان صاحب گجناہ والا سے یہ محضوظ بتنے زیادہ ہو رہے ہیں یہ چیز بڑھتی جا رہے ہیں اور میں آپ کو دوسرا پیپس پارٹی بتا دیا جی اب آجوں جی آگے ان کو خوراک خوراک بھی نہیں دے رہے ہیں بری بات ہے بری بات ہے جی اچھا جی دوسرا رانا صنعہ اللہ صاحب نے جو کہا تھا نا کہ ہم بھی آنسو گیاس اور ربڑ کی گوڑی علاوہ دیگر ہسلے کی بھی فراہمی کو ریکمنٹ کرتے ہیں پولس کو اور سیکیورٹی اداروں کو جبنائے خان کا درنا ہے تو فواج چودری صاحب نے جواب دیا اس کا رات گئے انہیں کہہ سلام آباد پہنچ کر رانا صنعہ اللہ کے سارے شوق پورے کر دیں گے جواب ادھر آ کر ہی دیں گے مطلب سرپرائز ہے ہے یہ میں بتاؤں سرپرائزنگ فیکٹر ہے پریشر میں تو ہیں یہ لوگ اور طاقت کا استعمال عمران خواستہ آپ کہتے ہیں دھرے کا دھرہ رہ جائے گا جو میرے پاس چیز ہیں تو بہرحال یہ چیز ہے دوسرا احتیاط کا دامن نہیں ہے شاہ محمد کرشی صاحب کے سر پر چھوڑ لگی ہے وہ کنٹینر پر تھے تو آور انڈ بریج گزر رہا تھا اور ادھر سے چھوڑ لگی ہے آہ زخم آیا پہرحال ریسکیو نے کیا اور پھر ان کو نزدیک ترین پی ٹی اگر رہنما کے گھر ان کو پہنچا دی گا تو کل یہ بھی ہوا ہے اچھا جی اب سولے جی ادھر عمران خان سے یہ لوگ مقابلہ کر نہیں سکتے اور لڑ سکتے نہیں ہیں تو درانے کی پوری کوشش ہے ایف آئیے کے ذریعے پھر حراسہ کیا جا رہا ہے چھوڑ لانا صلی اللہ صاحب کوشش کرنے نومبر دیفنیٹلی اہم ہے ہر لحاظ سے یہ بس انڈ ہے نومبر ہر لحاظ سے بہت ہے سب چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں تین نومبر کو سائفر کے والے معاملے پر ایف آئیے لہور میں بُلایا ہے امران خان صاحب کو ٹھیک ہے جی ایف آئیے نے لہور میں بُلایا ہے دو نومبر کو اسطح عمر کو ایف آئیے نے بلایا یہ سارے کنٹینرز کے لوگ ہیں تین نومبر کو شاہ محمود قریشی کو بھی سات ہی بلایا بارہ بجے امران خان صاحب کے ساتھ ایف آئیے نے سات نومبر کو فارنڈ فرننگ پہ لاہور میں بلایا امران خان صاحب کو ایسے سوشل مٹیو پہ سوال بتاؤں گا چل رہا ہے یہ جو دو ہزار افراد ہے بکول ان کے دو ہزار ہے چار ہزار یا بیس ہزار اچھا جی یہ افراد لے کے اگر عمران خان ایف آئی ایک پوہنش ہو جائیں انکوائری پہ تو مجھے بتائیں انکوائری کیسی ہوگی ہیٹ ہے اس وقت یہ بہکوفی کر رہا ہے بہرحال اگر یہ یہ لوگ لے کے پہنچ جانے ہیں عمران خان صاحب جی میں آگے پوچھیں کیا پوچھ رہا ہے اس وقت میں بولوں گا کہ کیا ہوتا ہے جی ہاں اس حساب سے اس پرائے پہ رکھیے گا تو سوشل میڈیا پہ بالکل صحیح چیزیں چل رہی ہیں اس وقت پہ ان کو ایف آئی سے پوجید کا خیال ہے کچھ دن ویٹ کر لیتے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کچھ دن ویٹ کر لیتے غلام حسین صاحب کو بھی کچھ دن ویٹ کر کے بولا لیتے یار عجیب غریب بےوقوفی ہیں ان کی ایک کے بعد ہے فلسٹیشن ہے نکل رہی ہے مسلسل اب آجوں جی طرف ہے مریم بی بی صاحب صاحب مریم بی بی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو کل اپنی پریس کانفرس پہ خوب تالے دیئے میٹھے میٹھے تالے دیئے بےوقوف تھوڑی اسٹیبلشمنٹ ہے بھائی اپنے ماضی کے ساتھ اسکور برابر کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں انہیں کہا ہمارے اوپر ہم تنقید کرتے تھے اصلاح کے لیے کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو عمران خان جو باتیں کر رہے ہیں اگر وہ ہم کرتے تو وہاں آپ ہمارے ساتھ کیا کرتے اور آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیئے تھا جی ٹھیک ہے انہوں نے جنرل پاشا صاحب کا نام بھی لیا جنرل زہی صاحب کا بھی نام لیا جنرل فیض صاحب کا نام بھی انڈریکٹ انہوں نے لیا اور وہیں سے انہوں نے آرمی چیف سے بھی بولا کہ وہیں سے باتیں آ رہی ہیں عمران خان صاحب کو مشورہ دیا جا رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کو کہتے ہیں انڈریکٹلی جنرل فیل صاحب سے متعلقی بات کر رہی تھی تو ادارہ ہے جی ادارہ ہے تو آپ سابق جنرلس کے نام لے رہی ہوں لے رہی ہیں تو لے تو اسی دارے کے لوگوں کے نام لے رہی ہیں تو وہ اپنی طرف سے میں پورا تڑکہ لگانے کی کوشش کی میں بہت جینئس قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ پتہ چل گئی ہے وہ میرے پر اطلاعی پہنچ گئی ہے کہ ان کی اس پریس کانفرنس کو کس طریقے سے لیا گئے لیکن وہ تھا وہ جیسے کہتا ہے اپنا بائیو ڈیٹا سی بی دینا جی میں بھی حاضر ہوں تو دیفنیٹلی میں نئی کمانڈ آ رہی ہیں نئی کمانڈ آ گی تو نئی اسٹیبلشمنٹ آ گی ساری اسٹیبلشمنٹ بدل جائے گی اور سب بدل جائیں گے ڈی جی آئی بھی بدلتے ہیں پھر ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بدلتے ہیں پھر کور کمانڈرز بھی بدلتے ہیں پھر جو بھی آتا ہے وہ پوری ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں جی تو اس موقع پر ذائری بات ہے نیکسٹ کینیڈیٹ ہوں میں جی مجھے میرا بتا ہے میرا پتا ہونا چاہیے آپ کو دی تو انہوں نے ڈی جی آئی کی بھی تعریفیں بڑی زیادہ کی زبودرز کی حالانکہ اسی ایون فیلڈ کے باہر جو کرتے رہے ہیں پہلے اللہ مانا لفیس نہیں بولنا میں نے اچھا بڑے پول باندھے اور تاکہ اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑی تھنڈی آواز ہے اور عمران خان کو تتیب آئی ملتی رہے گرم آئی ملتی رہے تو بہرحال وہ اپنا تمام کام ڈال رہی تھی اور کتنا بڑا اچھا امپریشن ہی پڑا ان کی باڈی لینگوی سے ان کی حرکات سکنا سے ان کے چہرے کی پریشانی سے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے بیک انڈ پہ کچھ بہت کچھ پک رہا ہے جس کی اطلاعات ان کو پہنچ رہی ہیں پک رہا ہے جس کی اطلاعات پہنچ رہی کیونکہ اگرانہ سنواللہ صاحب کو بھی آپ نے کل پریس کانفرس میں کہا وہ بھی بڑے لڑتے پڑتے ڈانٹے ڈپڑتے نظر آ رہے تھے نا یہ بھی ہے اوپر سے عمران خان کہا چکے ہیں کہ جب میں ادھر پہنچوں گے تو پولیس مجھے کوش آمدید کہی ہمارے ساتھ مل جائے گی تو یہ اپڈیٹسی رات گئی کہ میں نے کہا میں ساری آپ کو بتا دوں کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد